سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وصلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ و صحابہ یا عقیب اللہ مدینہ منبرہ سے میں ہوں شیخ صداقت اور اس وقت ہم جا رہے ہیں یمبو نقل یمبو نقل وہ جگہ ہے جہاں ہمارے پیارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک بار گزر فرما رہے تھے تو وہاں پہ موجود یہودی عبادی کے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے لئے پانی کا انتظام کرتے ہیں تو ہم آپ کے دین پر ایمان لے آئیں گے اور اسلام مذہب قبول کریں گے یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان وہ پرانا راستہ ہے جس راستے کو تمام امبیاء اکرام نے مکہ اور مدینہ جانے کے لئے استعمال کیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجرت کے وقت بھی یہاں سے گزر فرمایا یہ جو گول گول سے نظر آ رہے ہیں نا پتھروں کی دیوار میں یہ یہ پانی کے بہت بڑے خزانات ہیں جن جو مدینہ منورہ میں یمبو سے آن رائز سے پانی سپلائی کرتے ہیں اس وقت ہم لوگ یمبو نخل میں پہنچ گئے ہیں یہ یمبو نخل کا خوبصورت منظر ہے یہ وہ مسجد ہے جہاں ہمارے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت سیدنہ علی رضی اللہ عنہ نے نماز ادا فرمائی یہ باگ ہے یہ وہ قدیم مکانات آج بھی موجود ہیں یہ یمبو نخل کے وہ مکانات جو آبادی اس وقت یہاں رہتی تھی ان کے خراج تک اسی حالت میں موجود ہیں چشمے کے ذریعے پورا حرب بھرہ ہے آج بھی یہاں پہ تمام مکانات آج بھی اسی حالت میں موجود ہیں یہ دیکھیں جو یہ یمبو نخل کی اس پرانی آبادی کے اندر میں آپ لوگوں کو وزیٹ کروا رہا ہوں یہ وہ گھر ہیں جہاں پہ یمبو نخل کے وہ لوگ رہا کرتے تھے تینوں ہیں آبادریب صلی اللہ علیہ وسلم اور چناب رضا سیدنا عرید علی رضی اللہ تعالی ہوں یہ شارت کی یہ ان کے مکانات ہیں کچھ پتہ نہیں چاہ رہے کہ کونسا مکان کس طریقے سے بنا ہوا ہے کیا ہے یہ آبادی آج تک اسی حالت میں موجود ہے اور یہاں بہت سارے گھر ہیں ابھی اسی طریقے کہ وہ ابھی اس وقت چکے سورج ہمارے سامنے ہیں اس لئے نظر نہیں آ پا رہے ہیں یہ دیکھیں اس جگہ پہ بہت سارے ایسے بکھانت آج تک کسی کھانت آج تک بدر شریف سے اسی کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس مقام کا جو لوگ بدر شریف تک آتے ہیں اگر وہ یہاں آنا چاہیں تو ان کو مزید اسی کلومیٹر اور سفر دیکھ کرنا پڑے گا اور وہ اس مقام کی زیارت کر سکیں گے اور اس زیارت میں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے میں وہ اب آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ دیکھیں یہ جی وہ پانی کا چشمہ جو کہ جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جینوں کو حکم دیے کر بنوایا تھا اور اس قسم کی یہاں پر کئی چشمیں بنے ہوئے ہیں مختلف مقامات پر اور یہ چشمیں بلکل میٹھے پانی کے اور بلکل صاف پانی اس میں سے کسی قسم کی کوئی اسمیل نہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا پانی ہے یہ ان کھیتوں کو پانی دینے کے لئے انہوں نے تین رستے بنائے ہوئے ہیں اور یہ یہاں کا جو مسور ساکھ چلائی ہے یہ پانی جا رہا ہے نا اس باغ کے اندر وہاں کوئوں سے پانی آتا ہے اور اس طرف جاتا ہے اور یہ دیکھیں تازہ کھجور بلکل ریڈی اب میں آپ کو اس مسجد کے اندر لے کر چلتا ہوں اور اس کے اندر کا نظارہ دکھاتا ہوں انشاءاللہ اس باغ میں مختلف قسم کے پودے لگے ہوئے ہیں یہ سامنے جو میری نظر آ رہا ہے یہ اورنج یا پھر لیمون لیمون کا درخت ہی ہے یہ پورا لیمون کی درخت ہی ہے اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ لیمون لگا ہوا ہے یہ پورا لیمون کا باغ ہے اور اس میں خجور لگے ہوئے ہیں اور بھی بہت ساری سبزیاں ہوں گی آگے اس باغ میں یہ مسجد این الجابریہ یہ مسجد این الجابریہ یہ نئی توسیح ہے اس کی پورانی توسیح دکھانے کے لیے میں آپ کو اندر لے کر جاتا ہوں اندر والی مسجد کے بھی لائٹیں بند ہیں یہاں سے ہم لائٹیں ملکن لیتے ہیں سلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ حالکہ وعصحابکہ یا حبیب اللہ یہ این الجابریہ کی وہ محراب جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی جب وہ لوگ ہمارے آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے تو آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں قبلے کے نشان نہیں کی اور یہ چھوٹ اسی مسجد کی اس وقت بنیاد رکھی گئی تھی جس میں میرا خیال دو سف بنتی تھی ہیں یہ اس کی دیوار ہے اس امانے کی آج سے چودہ سو سال پرانی یہ اس مسجد کا دروازہ تھا جب مسلمان مزید بڑھتے گئے اور ایمان لے کر آئے تو اس مسجد کی توسیح کی گئی اور اس مسجد کے ساتھ اس بڑی مسجد کا اضافہ کر دیا گیا اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے شاید اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ اس پرانی اور قدیم مسجد کو جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی اس کو ایسا ہی رکھا جائے اور پیچھے ایک نئی مسجد بنا دی گئی جو کہ بڑی خوش آدھا اور بالکل نئے طور کی بنی بھی لیکن اس میں بھی کلچر انہوں نے وہی رکھا ہے دیواروں پہ وہی اسی طرح کا مٹی کا لیب اور جو خاص ہوتی ہے اس کے تنکے ہیں بہت خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگ اس عظیم زیارت کو اس ویڈیو کے طرح دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اور یہ مسجد پسند آئی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے مزید ایسی ویڈیو اس کو دیکھنے کے لیے اور اپنے عزیز و اقارب تک اس ویڈیو کو پہنچانے کے لیے زہر سی بات ہے آپ کو شیئر کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو اتنی پیاری اور عظیم مسجد کی میں نے زیارت کروائی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری کوشش پسند آئی ہو تو ضرور مجھے کمیٹ میں بتائیں اور مزید ایسی ویڈیو اس کو دیکھنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں اور اپنے عزیز و اقارب تک پہنچائیں تاکہ ان کو بھی وہ تمام سعادتیں ملتی رہیں جو کہ میں آقادم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی ویڈیو کو دیکھنے والوں کے لیے لائف درود و سلام اور دعائیں کرتا ہوں اللہ ان کو بھی میری ان دعاؤں میں شامل فرمائے گا اور آپ لوگوں کو ایسی مزید زیارتیں دیکھنے کو ملیں گی میں نے اپنے چینل پر ایسی مزید ویڈیوز ایسے خاص مقامات کی بنا کر ڈالی ہوئی ہیں تو شاید اس سے پہلے آپ نے نہ دیکھی ہوگی ان کو دیکھنے کے لیے میری چینل کی پلیلسٹ کو یا میری چینل کو وزٹ کیجئے اچھا جی اب ہم واپس اس چشمے کی طرف آ گئے ہیں اب ذرا میں پانی کا جائزہ لیتا ہوں یہ وہ خوبصورت منظر ہے جو یہاں کی بلدیا نے اس چشمے کی خوبصورتی کے لیے بنایا ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ پانی بہت اندر سے نکل کے آ رہا ہے اور اوپر ہماری گاڑیاں کھڑی ہیں اور پورا پہاڑے پہاڑ کے اندر سے یہ صاف و شفاف پانی ہے دیکھیں آپ کیسی مچلیاں نظر آ رہی ہیں اس پانی میں یہ دیکھیں اور بہت خوبصورت منظر ہے یہاں پر بہت ساری فیملیز آتی ہیں اکثر و بیشتر انتظار کرنا پڑتا ہے کئی اگر آپ تھفڈے فرائیڈے کو آئیں گے تو یہاں بہت رش ہوگا اس لئے ہم نے اس دن کا انتخاب کیا تاکہ یہاں پر ہمیں رشنا ہو اور یہ جگہ ہمیں خالی ملے لیکن جس وقت ہم یہاں آئے تھے تو پھر بھی یہاں پر کچھ لوگ موجود تھے یہ دیکھیں یہ نیچے بلکل نرم مٹی ہے یہ کوئی چوبنے والے پتھر یا کاتے یا کوئی ایسی چیزیں نہیں یہ ریڈی 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 میرے ریڈی نیچے ریڈی 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 محصہ اب ہم جا رہے ہیں جناب حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف پر آپ کا شجرہ جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے اور آپ کی شادی جناب سیدنا فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقع کربلا سے پہلے ہوئی سلام علیکہ یا سیدنا حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں جناب حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر موجود ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اس قبرستان میں جتنے بھی مرہومین متفون ہیں سب کے درجات کو بلند فرمائے یا اللہ رب العالمین ان کے وسیلے سے ہمارے جو مسلمان مرہومین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرمائے بالخصوص ہمارے والدین ہمارے عزیز و عقارب کی بخشش و مغفرت فرمائے میری اس ویڈیو کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی جو بھی مرہومین ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرمائے ان کی والدین میں سے جو کوئی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے ان کی بخشش و مغفرت فرمائے ویورس یہ جو آپ بانڈری دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت کے قبرستان کی بانڈری ہے اس کے بعد اس قبرستان کی توسیق کی گئی تو وہ مزید کافی بڑا کر دیا گیا وہ جو آپ کو سامنے دیوار نظر آ رہی ہے یہ جو دیوار نظر آ رہی ہے یہ موجودہ قبرستان ہے اور یہ جو قبریں بنینی ہیں یہ اس کے بعد کی قبریں ہیں ان قبروں میں بھی یقیناً اسی وقت کے کوئی لوگ متفون ہوں گے اللہ رب العزت ہماری حاضری کو یہاں تقبول فرمائے ابھی ہم لوگوں نے جناب حضرت حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی زیارت کی اللہ رب العزت آپ لوگوں کو بھی ایسے مقدس مقامات سے محبت کرنے اور یہاں پر آنے کی اسباب اور وسیلتہ فرمائے اللہم آمین یا رب العالمین اللہم آمین یا رب العزت کی اللہم آمین یا رب العزت کی اللہم آمین یا رب عزت کی اللہم آمین مرزت کی مزید خاص زیارتوں کو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل پر وزٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ خیر موسیقی